موسیقی جیسے آپ کہہ رہے نا کہ کلو انسانین حیوانون تو عام طور پر قضیہ حملیہ میں موضوع اور محمول میں انسان اور حیوان کا استعمال ہوتا ہے کہ کلو انسانین حیوانون ہر انسان حیوان ہے تو موضوع کی جگہ پر عام طور پر انسان کا استعمال ہوتا ہے اور محمول کی جگہ پر حیوان کا کلو انسانین حیوانون لیکن منادقہ نے یہ عادت جاری کر دی کہ یہ لوگ موضوع میں کسی اور لفظ کے بجائے جگہ استعمال کرتے ہیں اور محمول میں کسی اور لفظ کے بجائے بقا استعمال کرتے ہیں تو قضیہ حملیہ میں موجبک قلیہ میں یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ کلو جا با ٹھیک ہے تو موضوع میں جھٹا استعمال کرتے ہیں اور محمول میں بقا استعمال کرتے ہیں وہ قضیہ حملیہ کو یوں کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا بھئی کہ کلو انسانی حیوان کہ ہر انسان جو ہے وہ حیوان ہے تو وہ کلو جانا اپنی جگہ پہ آ گیا ٹھیک ہے کلو اور انسان موضوع کے جگہ وہ آنا دے ہیں جا اور محمول کے لئے جگہ پہ لے آتے ہیں با تو وہ کہہ کلو انسان حیوانوں کی جگہ کہتے ہیں کلو جا با ہر جا جو ہے وہ باہر اب مناتے تھا نہیں عادت کیوں جاری گی کہ موضوع میں جا کا استعمال کریں گے اور محمول میں بکا استعمال کریں گے یہ کیوں یہ عادت جاری گی دیکھو دو وجہ سے پہلی بار ایک فائدے کے لئے اور وہ فائدہ ہے اختصار کے فائدے کے لئے کہ کلو انسان حیوانوں میں زیادہ تیوالت بھی بار بار اگر ہم قضیہ حملیہ میں اس مثال کو ذکر کریں گے تو بات طویل ہوگی اور کلو جا با اس میں اختصار ہے باہر صورت کلو جا با وہ کلو انسان حیوانوں کے مقابلے میں مختصر ہیں تو ایک وجہ یہ ہے اس عادت کو جاری کرنے کی کہ اختصار کے فائدے کے لئے دوسرا واہم کے ایک واہم سے بچنے کے لئے وہ کیا کہ واہم کو یہ واہم ہو رہا تھا کہ بھئی جہاں پر بھی قضیہ حملیہ آتا ہے تو موضوع میں انسان کا استعمال ہوتا ہے محبول میں جو ہے لازے حیوان کا استعمال ہوتا ہے تو کیا قضیہ حملیہ جو ہے یہ موجیبہ قلیہ خاص کر یہ انسان اور حیوان میں منحصر ہے کیا صرف ہر جگہ انسان اور حیوان کا استعمال چلے گا تو منادقہ نے یہ عادت جاری کی جواب میں کہ نہیں بھئی ہر جگہ انسان اور حیوان والی مثال نہیں چلے گی بلکہ ہماری تو عادت یہ ہے کہ موضوع میں جڑا استعمال کرتے ہیں اور محمول میں بقا استعمال کرتے ہیں یہ دو وجہات آپ کو سمجھ آگئے ہوں گی کہ یہ عادت اسے جاری کی ہے موضوع میں جو اور محمول میں بقا استعمال کیونکہ ایک اختصار کے فائدے کے لیے اور نمبر دو ایک واہم کے واہم سے بچنے کے لیے کہ بھئی انسان اور حیوان پر بھی صرف بزیہ حملیہ کی مثال منحصر نہیں ہے بلکہ آپ کوئی بھی لفظ یہاں پر تعبیر کر سکتے ہیں چاہے یا بہو اختصار کے لیے یا کوئی اور لفظ شرط یہ کہ وہ قضیہ صرف صحیح ہو جیسے مثال کے طور پر آپ قضیہ موجبہ کیونکہ آپ کیوں بھی کہہ سکتے ہو کہ بھئی کل جدار کل جدار جماد کہ ہر دیوار جوہے وہ بیجان ہے تو بھئی کل جبہ کا استعمال کرو یا کل جدار جماد آپ کی مرضی ہے ضروری تو نہیں ہے کہ ہر جگہ انسان اور حیوان کا استعمال ہو ٹھیک ہے یا اسی طرح اگر آپ موجبہ جوزیہ کا استعمال کریں تو آپ کیوں کہہ سکتے ہیں موجبہ میں موجبہ جوزیہ میں کہ بھئی باؤزل مسلمین ہندیوں ٹھیک ہے کہ باؤزل مسلمان جو ہے وہ ہندی ہیں اندوستان کے رینے والے ہیں یا باؤزل مسلمین پاکستانیوں کہ باؤزل مسلمان پاکستانی ہیں تو باہر ہر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ واہم کے اس وہم کو منادقہ نے دور کیا کہ بھئی ہر جگہ انسان اور حیوان ضروری نہیں ہے آپ جہاں آپ باہر کا استعمال بھی اختصار کے لیے کر سکتے ہو اور آپ کوئی اور بھی اپنی طرف صرف کسی بھی لفظ کا استعمال کر سکتے ہو قرآن اور حدیث میں بہت سارے اس قسم کے قضی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں تک تو یہ منادقہ کی جو عادت والی باتی یہ تو ختم ہوگی اب اس پر ایک اعتراض ہے اعتراض یہ ہے کہ بھئی جب آپ نے اختصار کے لیے الفاظ کو چننا ہی تھا تو اس نے جب اور باہ کو کیوں مختص کیا اور باہ کو بھی کیوں کر سکتے تھے آپ یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کن لو آ با ٹھیک ہے یا باہ کے جگہ جنہیں عجیم کے جگہ تا ساو کوئی بور لفظ بھی لے سکتے تھے یہ باہ اور جب کو کیوں مختص کیا تو بھئی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر عالف کو مختص کرتے ہیں تو عالف ہوتا ہے ساکر ٹھیک ہے اگر آپ اس کو مختص کر کے یہاں لاتے تو اس پر آتا اعرام کیونکہ یہ اصل میں جواب اور باہ ہے تو جب اس پر عالف پر آ گیا زبر تو یہ پھر عالف نہ رہا بلکہ یہ بن گیا حمزہ ٹھیک ہے اور حمزہ وہ تحرق ہوتا ہے تو لہٰذا عالف کو تو اس لیے نہیں لائے باہی باہ کو یہاں پر لائے ہیں تو باہ کے ساتھ تا اور سا کو اس لیے نہیں لائے ہیں کہ باہ تا سا یہ جو ہے ہمشگل ہے تو التباس سے بچنے کے لیے کیونکہ اس کے صرف نکتوں کا فرق ہے تو نکتوں کے فرق کی وجہ سے اس میں التباس کا شائعبہ تھا تو التباس سے بچنے کے لیے انہوں نے صرف باہ کو لیے گیا ٹھیک ہے تو پھر تا اور سا کے بعد جین کی باری ہے تو جین جو ہے اس میں سے ایک جین کو لیے گیا تو جا اور باہ کو لیے گیا یہ ایک بات سمجھ آگی اب دوسرا اعتراض ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ان الفاظ حروب تحجی میں سے باہ بولیا ہے چھوٹی لیے ہیں محمول کے لیے اور موضوع کے لیے آپ نے جڑ بولیا ہے تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا ترتیب کے لیانے سے کہ کلو باہ جہا ہونا چاہیے تھا کیونکہ ترتیب میں باہ مقدم ہے جین پر جب کہ آپ نے جین کو مقدم کی ہے یہ کیوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی دیکھیں اگر ہم باہ کو مقدم کرتے اور جہا کو مباخر کرتے پھر کوئی یہ وہم کرتا ہے کہ بھئی یہ تو غروب تحجی کا بیان ہو رہا ہے اور غروب تحجی کو ترتیب کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے تو اس وہم سے بچنے کے لیے ہم نے اُلڑ کر دیا جین کو شروع میں لے رہا ہے اور باہ کو مؤخر کر دیا ٹھیک ہے یہ تو صرف اور یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ ہم غروب تحجی کا بیان نہیں کر رہے ہیں یہ تو صرف ہم اختصار کے فائدے کے لیے ہم اس جا اور با سے تعبیر کرتے ہیں ٹھیک ہے غروب تحجی کے نہ ترتیب بیان کرنا مقصود ہے نہ یہ غروب تحجی کو بیان کرنا مقصود ہے خلاصے کلام یہ ہوا کہ میزانیین یعنی مناتیتر کی عادت ہے کہ وہ موضوع کی جگہ جن کو استعمال کرتے ہیں اور محبول میں بہتو استعمال کرتے ہیں ساری باتیں اعتراض اور جوابات سامنے آگیا دیکھیں بار فرماتے ہیں کہ ایک جن عادت میزانیین مناتیتہ کی عادت کہتے ہیں ٹھیک ہے اس سے غلط اور فکر غلط اور صحیح فکر کو تولہ جاتا ہے اس طرح سے منطق کو میزانیین بھی کہتے ہیں اسی مناتیتر سے اس کو مناتقہ کو میزانیین بھی کہتے ہیں کہتے ہیں مناتقہ کہ یہ عادت جالی ہوئی ہے کہ انہم یعبرون علی الموضوع بیجا کہ وہ موضوع کو جیسے تعبیر کرتے ہیں جیسے یہ وعلی محمول بیتا اور محمول کو بس سے تعبیر کرتے ہیں جب وہ موجبہ قلیہ کی تعبیر کا ارادت کرتے ہیں یعنی جب موجبہ قلیہ کو تعبیر کرنا چاہتے ہیں تو یکولو نہ کہتے ہیں کل جا با ہر جا با جیسے یہاں میں نے لکھا ہے وَمَقْصُودُهُمْ مِنْزَارِقَ اور اس عادت سے ان کا مقصود کیا ہے میں نے کہا دو بات ہے نمبر ایک الْعِجَازُ مُمْتِسَار مَقْصُودِ وَدَفْوَ تباہ ہوئی انحصاریں اور انحصار کے وہاں کو دفع کرنا ہے اس کو دور کرنا ہے کہ بھئی قضیہ حملیہ میں موضوع اور محمول کی جو مثال ہے وہ صرف انسان اور حیوان میں منحصر نہیں ہیں بلکہ آپ اختصار کیلئے کوئی بھی نفذ استعمال کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کے درس آپ کو اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا